بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نصیم امروہی شخصیت اور زندگی کا پہلا اپیسوڈ آپ نے دیکھا آپ کی فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ گفتو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا وصیم امروہی صاحب نے ہمیں گھریلو حالات کے بارے میں بتلایا اور ڈاکٹر حلال نقوی ہمیں نصیم امروہی صاحب کے واقعات بتلا رہے تھے کوئی ایسا واقعہ جو کہ ناظرین کو نئی نصیم امروہی صاحب کی جہتوں سے آرشنا کرے ایسا کوئی واقعہ بتلائی دیکھیں اس میں نصیم صاحب کی تو بہت سی جہتیں ہیں جیسے آپ کریں ناظرین اس سے کوئی استفادہ کریں مرسل نہیں کہ نصیم صاحب کا ایک مصرہ ہے ایک مرسیہ کا جناب عونو محمد کا ذکر ہے مصرے میں ہیں بھرے ہوئے لیکن عدب کے ساتھ کیونکہ نصیم صاحب کی پوری سیدھا تو شخص ہے اس میں ہے کہ وہ انہیں گصرہ بھی آتا تھا لیکن یہ کہ وہ حدود سے باہر نہیں آتے تھے ناراض ہو جاتے تھے بعض باتوں پر لیکن یہ کہ دل ان کا بڑا نرم تھا اور چیزوں کو بڑھا دینے تھے میں ایک بار بتاؤں آپ کو اب ذرا یہ سنجیدہ سی بات ہے تاکہ ہم ان کی خدمات کی طرف بھی جائیں سید علی رضا کے مرسیوں کا مجموعہ اسلامی رشتہ سینٹر نے تیہ کیا پر فضل کرار حسین تھے سردار نقلی اس کو شائع کیے جائے خیر وہ تھوڑی سی دوڑ دو ہوئی اور یہ تیہ کیا گھر والوں نے کہ اس کا مقدمہ نصیم اور روحی صاحب لکھیں تو سید علی رضا کے بھائی جناب حاشم رضا صاحب نے وہ بیس مرسی میں نصیم صاحب کو بھیجوا دیئے میرے پاس حاشم رضا صاحب کے وہ خط ہیں اس میں لکھا کہ میں آپ کو بیس مرسی بھیج رہا ہوں اب نصیم صاحب نے اپنے ہم حصل شائع پر ایک مقدمہ لکھا تو بہت سے بات یہ تھی وہ زخی مقدمہ تھا تو اس نے کچھ آخر میں نصیم صاحب نے کچھ ان کے فن کے تھوڑے سے جہاں ہر شائع میں ہوتا ہے انیس میں انیس کے لیے لکھا گیا ہے دبیر کے لیے لکھا گیا ہے تو نصیم صاحب نے یہ دکھا کہ ان کیا یہ اس طرح کی باتیں کچھ ان کی بیعتوں کے بارے میں تھا کہ قافیہ کس طرح ہوتا ہے یہ وہ تو جب یہ ہو گیا اور گیا ان کے پاس تو مرسی تیار ہو گئے تھے بیس مرسی کتابت شدہ وہ پروفیدہ کرار حسین نے کتابت کروالی تھے لیکن نہیں کہ ہوا پھر یہ کہ ان کے گھر والوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ حصہ جو تنقیدی ہے اس کو ہڑا دیا جائے تو نصیم صاحب کو جب پڑا چلا تو وہ آمادہ نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں بھی میری حطہ کی ہے کہ نصیم رووی جو مرسی کے اتنے بڑے پرکنے والے ہیں وہ اس میں کوئی دوسرے پہلے نظر نہیں آتے ان کو یہ ہر جگہ ہوتا ہے انیس کے مرسی میں شیبلی تک نے لگ دیا یہ تک لگ دیا کہ اگر یہ مرسی ہے خلیق کے جو ہیں مرسی ہیں اگر یہ خلیق کے تو بیٹے کو باپ پر سب کر دے جانے کے کوئی بہو نہیں بہت بڑا جملہ ہے تو نصیم صاحب بڑے نالا ہوئے اور انہوں نے اس مقدمے کو گھر آئے اور میں ان کے ساتھ تک گھر آگے انہوں نے اس مقدمے کو واپس کر دیا انہوں نے کہ یہ آپ لے جائے اور یہ ہم اس میں شامل نہیں کر رہے تو نصیم صاحب نے اس مقدمے وہ جو لکھا تھا پھاڑا اور اپنی اس میں ڈال دیا جس نے ڈس بین میں تو وہ اٹھ کے گئے واش روم جب آئے تو میں اٹھا رہا تھا اس میں سے کہلے میں یہ کیا کر رہا میں نے کہا نہیں اس کو آپ نے پھاڑ دیا یوں پھاڑا پہ دو ہی پھاڑے تھے اس سے زیادہ نہیں میں نے کہا نہیں اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے ایک وقت پہ اس کو شائع ہونا چاہیے میں نے وہ محفوظ کر لیا پھر وہ نے اربنگار نصیم میں اس کو شامل کیا لیکن فوڈ نوٹ میں میں نے دیانت داری لکھا ہے میں نے کہا یہ نصیم عمروحی صاحب کی رائے ہے اس پر افتلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن مقدمہ بڑا ہے میں مانزین کو دکھا بھی دوں ہم جن کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ان تک بھی پہنچیں یہ عمروحی نصیم ہے اور یہ جو ہے میرے خیال میں اس میں مزامین جو ہیں وہ جناب نصیم عمروحی کی زندگی کا آہاتہ بھی کرتے ہیں بہت ساری شخصیتیں ان کے بارے میں لکھ چکی ہیں اس میں اس بات کو بھی محلو سے خاطر رکھا گیا ہے کہ صرف نصیم عمروحی صاحب کی شخصیت کے پوزیٹیف پہلو نہیں بلکہ ان پر تنقید کو بھی جگہ دی گئی تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا دل ہے جو آپ نے کہا جناب عالی رضا کا تو اس میں یہ مختلف بات ہے کہ انہوں نے شامل نہیں کی تنقید ان کے خاندان میں مگر یہ کتاب تنقید بھی رکھتی ہے نصیم عمروحی کی شاہری کے اور اس کتاب کے لیے دو چیزوں میں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ہمارے عمروحہ کے ایک صاحب ہیں قیسر انہوں نے بہت تنقید کی ہے اور کچھ بابا کی بیتیں لکھئے ہیں کہ ان کو ایسے نہیں ایسی ہونا چاہیے تھا تو بہرحال یہ کہ ہر آدمی کے اپنے اپنے رائے ہوتی ہے دوسری اس کتاب کی جو خاص بات مجھے پسند ہے کہ اس کے اندر آٹھ صفحے ایسے ہیں کہ ڈاکٹر حلال صاحب نے ان کو بابا کی پوری زندگی کو وہاں سمیٹھ دیا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ نسیب روی کیا ہے اور دس منٹ پڑھنا چاہے تو وہ آٹھ صفحے پڑھیں دیکھیں جیسے ہمارے ان کے صاحبزادے وسیم صاحب کہہ رہے ہیں میں ایک بار آتھ کروں نسیم صاحب بہت چوڑے سینے کے آدمی تھے یعنی اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ اختلافی پیلو بھی ہے محمود حسن قیسر رامپور کی لائبری کے تھے جن کا ذکر حسین صاحب میں کیا ہے تو انہوں نے رکھا ہے کہ نسیم صاحب کے نسیم صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسیم صاحب کے انتقال کے بعد کتاب شائع ہوئی ہے ان کا مخالف کہہ سکتا ہے تو انہیں کیا بتا ان پر کیا اختلاف شب رہے ہیں نہیں زندگی میں بھی نہیں ہے اس کو مانتے سے میں مثال پیش کرتا ہوں فرنگ اقبال لہور سے شائع ہوئی اور اظہار صاحب نے فرنگ اقبال شائع کی تو اس کے بعد اس کی رسم اجرہ ہوئی رسم اجرہ اردو فرنگ اقبال فارسی بھی لکھی اردو بھی اردو چھپ چھپ کی نسیم صاحب کے انتقال ہوئی ہے تو نسیم صاحب کی موجودگی میں جب اردو آئی ہے فرنگ اقبال اردو تو اس کی رسم اجرہ ہوئی اس وقت کے وزیر تعلیم اور اقبال اکیڈمی کے منور صاحب وغیرہ بڑے اہم بریادی لوگ ہیں یہ بلائے گئے انہوں نے ساری تقریم نسیم صاحب کے خلاف کی اور نسیم صاحب بیٹھے سنتے رہے میں کہتا ہوں آج بڑے بڑے جو شہرہ ہمارے ہیں بڑے بڑے اسکولرز ہیں ذرا مجھے اس کا نام بتائیے جو شاہر بیٹھا با ہو اور سارے مقالعہ پڑھنے والے اس کے خلاف بولنے ہوں وہ خلاف کس بات کے تھے ایک نظریاتی اختلاف ان کو ہو گیا کہ اقبال کے بارے میں اس طرح کی بات یہ آئی ہے کہ یہ بات کہ جمعہ تو بڑا بھاری ہے لیکن نسیم صاحب کہتے تھے بھئی کہ ایک امروحے کی تہذیب کے آدمی نے پنجاب نے ایک آمنی کی اللفظیات کا نسیم صاحب نے کر دیا اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر پنجاب کو آپ کہیں تو لاتر جعوید اقبال کا خط پڑھ لیے جعوید اقبال کہتے ہیں یہ تو اتنا بڑا کام ہے تو نسیم صاحب اس سے بے نیاز رہے ان کے سامنے انہیں کچھ بھی کہو وہ بلکل اس بات کو محسوس نہیں کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ نسیم صاحب کی آلِ رضا کی معصرانہ چشمک تھی معصرانہ چشمک بہت اچھی بات ہے بلکل عدب کو فروغ دیتی ہے لیکن اتنا خیال کرتے تھے کہ آپ دیکھیں آلِ رضا کے جب انتقال ہوا ہے تو نسیم صاحب نے آلِ رضا پر شخصی مرسیہ لکھا بےمثال مرسیہ ہے اور ان کی زندگی پر بہت اس کو بلندی پر لے کر آئے کہ ان کے کیا کیا ہونر تھا دو باتیں میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس یہ کتار نہیں ہے اور آپ نسیم امروہی کے زندگی کے وہ دس صفات جو ہیں آپ دیکھنا چاہیں تو ایمرسیہ.com پر نسیم امروہی کے جو انٹرو ہے جو ابتدائیہ ہے اس میں وہ دس کے دس صفات آپ کو ایک بات اور بھی ہے میں خود یہ بات کرنا ہوں اور موقع نجیرہ کسی اور کو بات کرنے گا دیکھیں نسیم صاحب کی سلسلے میں دو باتیں بڑھی ہیں ایک تو ارمغان نسیم میں کہتا ہوں نسیم صاحب کو اس میں نچوڑ لیا گیا ہے بہت سمٹ گئے نسیم صاحب اس میں ہر چیز موجود ہے ہر چیز آگئی ہے انجیمر سعدات امروہی نے حق ادا کیا اور یہ ماننا پڑھا گا کہ رئیس سمروہی جان علیہ سیزمت تقید صادقین اتنا اچھا کام انجیمر نے پہلی بار کیا اور اقبال مہدی ہیں جنہوں نے اس کا یہ ٹیٹر منایا تھا یہ نسیم صاحب کا دوسرا کام میں آپ سے ارز کروں اور یہ خاندان بڑے بدخسمت ہوتے ہیں جوش صاحب کی اولاد نے کام نہیں کیا میں تو بڑا تنقید کرنے والا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ نارنگ صاحب کہتے تھے یہ بات اور لوگ بھی کہ بہت ہلال نے جوش صاحب کا حق ادا کیا ہے میرے لیے وہ لوگ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ان کے چھوڑے صاحبزادے اب یہ جوش میں وہ نسیم روی میموریل سوسائیٹی بنی ہے تو اس کے پریٹ فارم سے اگر آپ اتنے ہی حق ادا کر رہے ہیں کہ مطلب ان کے بیٹے وسیم صاحب ہیں اس طرح کی شاعر نہیں ہیں عدیب نہیں ہیں مطلب بیسیکلی کو افسانہ نکار نہیں ہیں تو زیادہ کریڑ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی نہ نسیم صاحب کے بارے میں چیزیں مدبوع حیثیت میں سامنے ہیں آپ دیکھیں جب آدمی کے انتخال کو اتنا عرصہ ہو جائے تو میں ذرا اس بات پر خیال ہوں میں نسیم صاحب کی شورت والا آدمی اس طرح نہیں چاہتا سنجیدہ کام ہو اب ان کے تمام مرسییں چھپ جائیں ان کی تحریدیں آ جائیں تو یہ بہت بڑا کر دیں تامیری کام ہاں تامیری کام ہو وہ اتنی بڑی شخص تھے دیئے وہ اپنے کام ان کے اتنے تھے کہ مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے مرسیوں کو دوبارہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں ترتیب قائم کروں نہیں کر سکے ان کے مرسیے کہیں عمروہ سے نکل لیں راڑا سفدر حسین کے پاس ہیں کوڈی جی میں ایک صاحب کے پاس رہ گئے بکھر گئے تو قسیم صاحب اپنی بیماری اور طبیعت کے خرابی کے ایسے بہت سے توجہ نہیں کر سکے لیکن نسیم صاحب نے اگر کوئی آدمی نسیم صاحب کے لیے پریشان ہے تو ساری باتوں کو بجائے ارمغانہ نسیم پوری ڈیٹیل جیسے وسیم صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر جوش نسیم میموری صاحب کے جو ارادے ہیں خدا کرے کے کام ہو اب وسیم صاحب چاہتے تو ہیں کہ ان کی خودنوش کو اور پالش کیے جائے کام ہو جائے خدا کرے کے کر سکے یہ ان کے چھوڑے صاحب زادے جن میں یہ حوصلہ ہے اور میں فرزندے مانوی اور دونوں کا بائی پاس ہو چکا ہے یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں کہ یہ سفرنگ اقبال کی بات ہو رہی تھی تو یہ بہرحال ڈاکٹر تقی عبدی نے یہاں پہ ایک اقبال ڈے میں ان دونوں کتابوں کو اٹھا کے اور یہ کہا تھا کہ جو اقبال اکیڈمی ہے وہ سو سال میں پچاس سال میں کام نہیں کر سکی جو نسیم روی کر کے گئے ہیں اور اسی طرح انہوں کتابیں اٹھائیں تھیں دونوں اور وہاں دکھائیں تھیں ایک تو یہ بات کہنا چاہوں گا دوسری چونکہ بات ہو رہی کہ جب بابا پاکستان آئے تھے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ یہاں کا اردو کا کورس برتب کریں تو بابا کا ہی کورس چلتا تھا نساب اردو اور ایک نسیم اردو کے نام سے اور وہ ہوتے 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 یہ ہوا کہ کم ہوتا چلا گیا پھر یہ اور گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اور شہروں کو بھی شامل کریں وہ بہرحال شامل کیا گیا اور ابھی آج سے کوئی تیس سال پہلے تک بلکہ ایک بابا کی وہ تھی نظم اردو میں امید جب کوئی ناوڑگ مارتی ہے جب آج دل کی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بابا کی ایک دفتر میں بعد میں سگنیٹری ہو گئی تھی بابا کی انہوں نے کہا کہ میں اس پہ وہ اپنا کچھ کرنا چاہتی ہوں میٹ وغیرہ تو وہ آتی تھی تو انہوں نے بابا نے ان کو اس پہ بتایا اور کیا اور وہ امید تقریباً میرے خیال سے ابھی پانچ سی سال تک پہلے تھی اب وہ آٹھویں کلاس میں تھی اٹھا دی گئی ہے اب صرف ایک نظم رہ گئی ہے چھٹی کلاس میں ہے وہ اٹھ مجاہی دے بطن تو بہرحالی ہے کہ یہ مثلاً نائنصافی ہوئی ہے یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہوتا رہے ہیں میں ارس کروں کہ میں ہمیشہ ایک جیس سے مطمئن ہوتا ہوں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بڑی شخص ہوتے ہیں وہ یہ ٹھہرا ہوتا ہے ان کے کام میں میں کہتا ہوں نصیم روحی صاحب شاید ان چند خوش قسمت لوگوں میں ہیں برے صغیر سے نصیم روحی صاحب پر تین پی ایج ڈی ہو چکے ہیں اور میں کہلوں گا تو کراچی ہستی سے جوش صاحب پر پی ایج ڈی نہیں ہوا کتنی بڑی شخص سے شاید ہی گئی نصیم روحی ایک ڈاکٹر مہرونسا عزیز نے پاکستان اسٹیڈیز کراچی ہستی سے کیا اس میں نصیم صاحب کی تمام خدمات آگئی ایک زوار عسائے نے اب وہ سینئر پروفیسر ہیں انہوں نے بھاولپور سے نصیم صاحب پر پی ایج ڈی کیا ایک ہندوستان میں امروحہ سے پی ایج ڈی ہوا اب میں نے سنا ہے کہ کوئی بہار میں بھی نصیم صاحب کا موضوع اختیار کرنا چاہتا ہے ان میں کی سطح میں بھی کام ہوا شامنہ بکتیار نے فیصلہ بات سے نصیم صاحب پر تحقیق کام کیا ہے تو چیزیں بہت سامنے آئی ہیں لیکن ابھی اس دولتے اس بات کی ہے اور انشاءاللہ خدا ان کو سیادہ بہتر کرے اور یہی سب پوش بنایئے ان کی کہ نصیم صاحب کے مرسی کسی طرح یقجہ ہو جائے اور ان کی جو غیر مضبوع مضامین اس طرح ایک طرح بھیر ہیں اس میں مقالات نصیم اس کی کراسی میں کمپوزنگ بھی ہو رہی ہے میں اس کو ترتیب دے رہا ہوں